سیلاب وقت نہ ملے تو نہ جانے کتنے مزید آنگن ویران ہو جائیں آفت قدرتی ہو تو یقیناً اس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس کی بات نہیں لیکن کیا حفاظتی تدابیر بھی ریاست کے بس میں نہیں اور پھر گزشتہ ایک سال میں حکومت کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ نہروں اور دریاؤں کے حفاظتی پشتوں کو مزید مستحکم کر لیا جاتا حکومت وقت اپنی کوتائیوں کو مانتی بھی ہے اور نہیں بھی موسیقی اقوام متحدہ زور دیتا ہے کہ پاکستان میں محلیاتی تبدیلیوں ہر لمحہ بدلتے موسموں اور اس کے نتیجے میں آفات سے نمٹنے کے لیے طویل المیاد منصوبہ بندی اور نہروں اور نکاسی آب سمیت بنیادی دھانچے کو ان آفات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہوگا ان علاقوں میں اس قسم کی بارشیں پہلے کبھی نہیں دیکھیں کچھ علاقوں میں تو ایک دن میں پورے مونسون کی بارشیں ہوئیں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا عوامل کارفرما ہیں کیا یہ مونسون کا تیز تر تغیر ہے ساتھ ساتھ ہمیں نکاسی آب، نہروں اور دیگر آب پاشی نظام سمیت بنیادی دھانچے کو ایسی آفات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہوگا عوامی حلقے سمجھتے ہیں کہ نہروں اور دریاؤں کے حفاظتی پشتے ان آفات سے بچنے کے لیے ریاستی ادارے اور ارادے مضبوط ہوں یا نہ ہوں وطن عزیز میں آنے والی ہر آفت کے نتیجے میں سرکاری کشکول پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے اقوام متحدہ نے سندھ اور بلوچستان میں سیلا متاثرین کی ہنگامی امداد کے لیے اپیل تو کر دی ہے تاہم دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری اس پر کس حد تک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور قدرتی آفات اور انسانی وجوہ کی بنا پر آنے والی آفات سے نمٹنے کے لیے کیا کبھی پاکستانی حکومت بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی یا صورتحال جون کی تو رہے گی فیصل رزا خان ڈان نیوز اسلام بات